یہ کہوہے ہاں کہ پاکستان کی حکومت کو کہ اس کے بچے اس کو ملائے جائیں اور انڈین سرکار کو انڈین سرکار سے بھی رکے کے کرتا ہوں کہ اس کے بچے آپ اس کو ملائے جائے بہت اچھی بات ہے یہ بچے واپس کر دینے چاہیے باقی وہ جہاں مرضی جائے وہ اس کی مرضی وہ جائے پہاڑ میں جائے بچے پہاڑ میں جائے بچے پہاہے پاکستانی ہوں وہ کو ہمیں واپسیم کر دینے دیکھیں سیما آگر تو ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو کہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ناریل نہیں ہے آپ بتائیے السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دوستو میں اس وقت کاراچی میں موجود ہوں کاراچی کا یہ علاقہ صدر ہے جہاں سیما رہتی تھی اور سیما پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر گلتی رہتی ہے تو ہمارا پاکستان بڑا پورا من اور بڑا ہی خوبصورت ملک ہے لیکن وہ بدبخت عورت اگوڑی جب یہاں سے گئی تو پاکستان کے خلاف زہر گلتی شروع کر دیا اس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو میں دوستو ابھی یہ مارکیٹ ہے دوسر مارکیٹ صدر میں میں آپ لوگ سا شیئر کروں گا کس طریقے کے لوگ ہیں یہاں پہ کس طریقے کا یہاں پہ بہت سب ہے کس طریقے کا بہول ہے تو چلیں میں آپ لوگوں کو بیک کیمرہ سے دکھاؤں گا بھائی صاحب یہ کیا ہے یہ گریپ فروڈ ہے بہت جان گریپ فروڈ کس طرح کلو ہے یہ سوکا چار ہے یہ سوکا پانچ ہے سوکا پانچ ہے یہ مستاش پانچ پانچ ہے اور یہ پاپیتہ ایک ہندوستان میں پاپیتہ رانی ہے آلو پیاز ہے اور یہاں پہ آلو بہارہ اور انگور یہ کس طرح کلو ہے بھائی یہ تین سو روپے اور انگور تین سو روپے اور یہ بھی گریپ فروڈ ہے اس طرح بھائی صاحب ابھی سیو لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سیو کس طرح کلو بھائی دو سو روپے کلو تو دوستو یہ صدر میں فروڈ مارکیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی ایک لیڈی بھی شاپنگ کر رہی ہے لیکن سیما وہاں ہندوستان میں چھوٹ اور مکاری سے کام لے رہی ہے بھائی صاحب سیو کس طرح کلو ہے ابھی سبح سبح کا ٹائم ہے ابھی لگا رہے ہیں کس طرح کلو ہے دھرم سو روپے اور یہ انار ہے بھائی انار کس طرح کلو ہے ساڑھے چھے سو روپے کلو ساڑھے تین سو روپے یہ آڑو بھائی آڑو کس طرح کلو ہیں چھے سو چھے سو ربے کلو اچھا آڑو اور یہ سیب ابھی سبو سبو کا ٹائم ہے تو بائی جان یہ گرما کس طرح کلو ہے گرما گرسو یہ گرما ہے سردہ ہے سردہ کونسا ہوتا ہے اچھا اور تربوز یہ ایرانی تربوز ہے نا بلوچستان کا نا یہ ایران تربوز ہے سبی سیادہ ہے کس طرح کلو ہے اسیرکہ اسیرکہ کلو اچھا ماشاءاللہ بائی جان کیلہ کے ساتھ درجن ہے سور پہ درجن ماشاءاللہ یہ کیا ہے بھائی یہ تو مسمی ہے نہیں کیا ہے کس طرح کلو ہے تین سو روپے کلو یہ گرما کس طرح کلو ہے بھائی گرمے کے پہاڑا ہی سایڈ پہ بھی اور سایڈ پہ بھی یہ دونوں آپ کے ہیں چلیں جی یہاں خجور کچی خجور دیکھیں دکھر کس طرح کلو ہے بھائی چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو یہ سٹور والی ہے نا بلوچستان والی ہے اور یہاں پہ ناریل سب سے مزہدار چیز سیما کہتی ہے پاکستان میں ناریل نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں ناریل کتنا ناریل ہے بھائی جان کیا حساب ہے ناریل کا کونسا یہ کونسا اس کا کیا حساب ہے اور اس کا کیا حساب ہے یہ جری والا ہے اس کا ساڑھے تین سو کا ہے ساڑھے تین سو کا ہے ایک بیس تین سو بچاس کا ہے تین سو بچاس کا اور یہ یہ مزہدار پانسو کا ہے وہ ساڑھے جان سے اچھا بائی صاحب ایک یہاں سے گوڑی گئی ہے ہندوستان پاکستان سے وہ کہتی ہے پاکستان میں ناریل نہیں ہے پاکستان کے نمک کھاتی رہی اور وہاں جا کے پاکستان کے خلال زہر اگل رہی ہے وہ کہتی ہے پاکستان میں ناریل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں بھوک مر یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان میں نامیل ہے ہر چیز ہے نا ہر چیز ہے الحمدللہ شکر اللہ پاکستان آپ کو معلوم ہے ایک سیما نام کی عورت جہاں سے گئی ہے چار بچوں کے لے کر گئی ہے کچھ کہیں گے کچھ پیغام دیں گے اس کو چار بچے واپس کر دیں یا اس کو جیل میں ڈال دیں انڈین سرکار کچھ کہیں گے واپس کر دیں چاہیے باقی جہاں مرضی جائے وہ اس کی مرضی بچے واپس کر دیں وہ جائے بھاڑ میں جائے بچے بھارے پاکستانی ہیں وہ وہ ہمیں واپس کر دیں دیکھیں سیما آگر تو ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو کہتیے کہ پاکستان میں کوئی ناریل نہیں ہے اب بتائیے کتنے ناریل جہاں سے بھی جائیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیوی ہیوی ناریل بڑے ناریل ادھر پڑے ہیں اچھا ابھی یہ دیکھائیں کتنے یہ بتائیں بھائی صاحب دینے کے لیے تیار ہیں آپ بتائیں ہمیں بتائیں ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دیکھیں اوہوہو بھائی یہ تو بہت ہی ہیوی کساب کے یہ دانے نکالنا یہ دیکھ سیما بھائی یہ دیکھیں یہ ہوگا پانچ کیلوگا چھے کیلوگا یہ دیکھیں یہ دس کیلوگا ہوگا تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیما کو بھاڑ میں ڈالو جہنہ میں ڈالو جہاں بھی جاؤ لیکن ہمارے چار ماسوم بچے واپس کر دیں تو دوستو ابھی میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ایک ڈھابے پہ آیا ہوں ایک ٹھیلا ہے یہاں چھولے چاوال چھولے چاوال بھائی بنا دے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر کیوں اوپر کھانے مت شاپ کے جاکے کھائیں تو کم از کم اڑا ہی سور پہ کی ہوگی لیکن یہاں پہ یہ چھولا دیکھیں گلے ہوئے بالکل ماشاءاللہ دبردہ ابھی میں نے یہاں پہ لنچ کیا ہے تو یہ بابا جی ہے بابا جی ایک عورت پاکستان سے انڈیا گئی ہے اور وہ وہاں جاکے اس میں پہلے مسلمان تھی وہاں پہ ہندو بن گئی چار بچوں کو لے کے گئی ہے اپنے چار بچوں کو ان کو بھی ہندو بنا دیا گیا اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کو گادیاں گلوچ کرتی ہے پورا بلا بلتی آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا اس بچی کو کہ یہاں پاکستان میں رہ کے اور کسی ملک کے بارے میں پورا بلا کہنا بہت بڑی گلتی ہے اور گناہ بھی ہے اور اس طرح ساہینڈا کی پر یہ کوئی ایسی بات کسی پاکستان کے بارے میں کیا دوسرے ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان میں امن سوک شانتی ہے لیکن وہ بولتی ہے پاکستان میں لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور سوکھا تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے ذہن میں انڈیا کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے نہیں نہیں ایسا ہوئے پورے انڈیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں تو یہ پھنٹے پھنٹے باقیت ہوتی ہی رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں امن ہے امن ہے ہمارے ہندو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا امن تو کسی ملک میں ہے ہی نہیں بالکل ایسا ہی ہے اور میں بھی بھائی دیتا ہوں کہ پاکستان میں امن ہے اور آپ ہندوستان سرکار سے اپنے کریں گے کہ ہمارے بچے ملک کر دیں کیونکہ ان کا جو والد ہے حیدر صاحب وہ بیٹارہ چڑا پڑا ہے رو رہا ہے تیٹھ سال ہونے والا ہے ابھی تک وہ یہاں پہ نہیں آئے نہ ان کو ابھی ویزا ملائے میں سے یہ کہوں ہاں کہ پاکستان کی حکومت کو کہ اس کے بچے اس کو ملائے جائیں اور انڈیا سرکار کو انڈیا سرکار سے میں رکیٹ کرتا ہوں کہ اس کے بچے آپ اس کو ملائے جائیں بہت اچھی بات ہے یہ بہت بہت چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہٹل بائیسا اب دوپیر کا کھانا بنا رہے ہیں یہ چپاتی ہے چپاتی اور اس سائیڈ پہ آگے یہاں پہ کھانے بنایا جا رہے ہیں یہاں بھی روڈیاں بنایا جا رہی ہیں یہاں طوے پہ اوپر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیٹے اور اس سائیڈ پہ پراتھے بنایا جا رہے ہیں جب بھی میں گاؤں جاتا ہوں یہاں سے لے گے جاتا ہوں یہ شاپ ہے اس کے لابے اور بھی کافی ساریاں یہاں بھی شاپس ہیں یہ صدر کا علاقہ ہے تو یہ سیمپل کے لیے یہ کیا ہے بھائی بھائی یہ 800 روپی کیلو ہے یہ 1100 روپی کیلو ہے یہ 800 روپی کیلو ہے یہ 800 روپے اور یہ 1100 روپی کیلو یہ 1200 روپی کیلو پینٹس یہ کس طرح ہے یہ 1100 روپی کیلو ہے سوٹ چپڑا ہوتا ہمارا چیگہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ورائیٹیز ہیں یہاں پر